موسیقی 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 یہ پروٹین کو اینلائز کرتا ہے اس کی کنسٹیشن 5 to 155 میلگرام پر ایم ہے تو اس میں ہمارے پروٹین سیمپل اس فانکشن ہمارے اس کی کوانٹیٹی میں یہ کر رہتے ہیں اینلائز کرتے ہیں 540 نینویٹر کے اوپر عدوانٹکیس کیا ہے یہ یہ ٹھیک ہے جو سینسٹیبٹی کم ہے بیک لو سینسٹیبٹی اس کی اکی آگئی ہے اس کی جو سینسٹیبٹی ہوتی ہے اس سے کئی گوی بتکٹ جاتا ہوتی ہے اس میں ایک اکی آگئی یہ ہے کہ کھومیں یک آپ کی آگئی سینسٹیبٹی مونیم سلپیٹ ہے تو وہ بھی کلر کمپلیکس بنا سکتے ہیں پروٹین کے ساتھ تو وہ آپ کا ایڈزلٹ ایفیکٹر ہو سکتے ہیں جس کن بی ملیفیڈ ہے اینالائزنگ پروٹین پریسی پیٹ ریڈ ٹو پر فارننگ دا ہے پیدا بھی ہم اس کو پریسی پیٹ کو آرائی دیکھ لیں کہ اس میں مونیم سلپیٹ ہیں یا نہیں تو اگر ہیں تو پھر ہمیں ان کو جبارہ ڈیال سے چونکے لیے ان کو لائے رکھیں پریسی پلا میں آپ کو بتا جا ہوں کہ الکلائن ویڈیا کے اندر اور اس میں صوتیم کوٹاشنم ٹارٹ کا ریٹ الکلائن ویڈیا کو مسٹی بیلٹی دیتے ہیں پرنہ کیوپرس آئین کی پہلے یہ آکسیڈیشن ہو جائے تو یہ جو کیوپرس کیوپرے کائنز ہوتے ہیں کیوپرے کائن کی کیوپرس آئین کے اندر اگر آکسیڈیشن ہوگی تو پھر یہ پرکٹائیڈ بان کے ساتھ بان نہیں آسکتے ہیں کیوپرے کائنز کو آئین کیوپرے کائنز کو لائیں بانٹ لا لیتے ہیں پیپرائیڈ بانس کے ساتھ اور پرپلس و آلیٹ کلائے جتنا زیادہ پرپلس و آلیٹ کلائے تلور ہوگا اتنی زیادہ کھلوری اکھنے کے افضار شن زیادہ آئے گی ٹھیک ہے تو مزار کرتا ہے کہ پیپرائیڈ بان کتنے ہیں جتنی زیادہ پیپرائیڈ بانس ہمیں اتنی زیادہ پروتن ہوگی ہم اپنے سیمپل کی کنسنٹریشن مریل کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم ایک سٹینڈر گرف ڈراہ کرتے ہیں سٹینڈر گرف ہوتا ہے لوگر کنسنٹریشن سے ہائیر کنسنٹریشن تو اس کے لیے ہم سیرم الگیوم گوائن سیرم الگیومن یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ نیٹر ہوتی ہے اور اس کے سٹینڈر جو آنا لوگر سے ہائیر کنسنٹریشن اس لئے ہم اس کو ریوز کرتے ہیں پایرمنٹ کیا ہے؟ ایکویٹمنٹ اس میں آپ کو والیمیٹر کلاس چاہیے بکر چاہیے ریوزیم کیورٹ چاہیے مائکو پائپر چاہیے ریوزیم کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ جو بائیورٹ ریجر ہوتے ہیں وہ بازکار تر کیورٹ کے ساتھ انٹ کرتے ہیں تو اس کا کلر نہیں جہا جاتا ہے سوٹی اوٹیوٹو میکس ایکس اینڈ اور 3 ایمیل آف سیمپل سیکٹر کوٹوکٹر چاہیے نو اور ایمیٹر چاہیے ہنٹ所ون نو بنہ 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 بننہ fractions ملیگرام پر ایمل، 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 ملیگرام پ جس کو رچیلی سار بھی کہتے ہیں دونوں کو مکس کر کے آپ نے پائی ہنڈرڈ ایمیل اچھی طرح ڈال دال دائیں ٹھیک ہے پھر تری ہنڈرڈ ایمیل آپ نے منایا ہوئا ہے ٹیل پرسنٹ سوڈیوم ایڈوز ٹیل پرسنٹ کا مطلب ہے تھرڈی گرام دیا ہوئا اور آپ کو تری ہنڈرڈ ایمیل ڈال دیا ہوئا ہے ٹھیک ہے یہ پھر بعد میں ڈال دیں گے پوٹائشن مائیڈ تبھی مسکہ ڈال دیں گے ڈال ڈال دیں گے ٹیل پرسنٹ تنکہ ٹیل پرسنٹ مینے ٹیل پرسیب تبذیر طط혼 ڑم وٹی facebook سب سے زیادہ کنسٹریشن ہے 10 کلگرام پر ڈیس لیٹر یہ دلیوشن کیسے بنائے گا ہے یہ پھر آپ سیمپل کی بھی دلیوشن بنائیں گے اسی طرح جس طرح آپ نے اپنے سٹاپ کی بنائے گا تو اس میں میتھڈ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اسپیکٹر کو کمیٹر کو آن کرنا ہے اس کے سوٹ ویر میں دیکھ کے ویولینٹ سیٹ کرنی ہے کون سا آپ نے فیلامی ٹال کرنا ہے اس کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے سیریل گریزیشن سیمپل کی اور سٹینڈر کی بنائے گا پھر آپ نے یہ جو سیریل گریزیشن بنائے گا سیمپل کی اور سٹینڈر کی اس کی فائنل والیوم 0.5 ml ہوتا ہے اور وہ کہا ہے 2.5 ml ہم بائیورٹ ڈیجن ڈال دیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل والیوں میں 3 ml ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈکلویٹ کرتے ہیں آج کے انٹر کے لیے پھر آپ فائٹ کو بھی نیمہ میتر کے اوپر افزاکشن لے رہے ہیں جی آپ دیکھیں آپ کی جو سٹینڈر کی کنسنٹریشن ہے وہ باڑھ رہی ہے اس کے ساتھ افزاکشن بھی باڑھ رہی ہے اگر افزاکشن نہ پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انسٹرومنٹ صحیح کام نہیں کرنا تو اس میں آج کے لیو آپ کی کوانٹ ڈائن میں ہیں یا کوانٹ ڈائن کے رون ہو رہی ہے اگر آپ کی جو سٹینڈر کرو ہے اس کی اکپریسی نہیں ہے تو لیکس پوز کے آپ کی سٹینڈر کی کنسنٹریشن آئی ہے کوانٹ 4 3 اور آپ کی جو سیمپل ہے اس کی افزاکشن آئی ہے کوانٹ 2 4 تو کوانٹ 2 4 پہ کتنی کنسنٹریشن ہے یہ کوانٹ 2 5 ہے تو لیکس پوز آپ کہہ لیں گے کہ آپ کی سیمپل کی کنسنٹریشن 6.1 گلیگرام پر ایڈائن ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے سٹینڈر کی افزاکشن سے کو کمپیر کریں گے سیمپل کی افزاکشن کے ساتھ تو اس کے ساتھ کمپیرنس سے پہلیٹنس سے آپ کے پاس ریکنگ آیا جائے گی ڈیس ویلو ڈیبیکٹے لو کنسنٹریشن آف پروٹین اس کی پھر ایڈیاء سنسٹی ایٹی آفٹی آف ٹھیک ہے only پروپاہم جوری اس پیل تو 155 میلیگرام پر ایمیل اور اس کی سیمپل میں اندر پروٹین جیادہ ہے تو اس میں ہمیں آپ کلیوشن بناہے جتنی بترجمہیں زیادہ پروٹین بنایے وطنے ٹیمب سے آپ اس کو ملٹپلائی جائے ملٹیپلائی بائی کنسٹریشن آف سٹینڈر یعنی کہ اوپر آپ نے اوزارشن آف سٹینڈر ملٹیپلائی کارتے ہیں سٹینڈر کی اس کنسٹریشن سے جس کی نیتے آپ نے اوزارشن لکھی ہوگی تو یہ آپ کا بائیورت ایسے ہے بڑا امپورٹن ہے تو اس کو آپ کو آنا چاہیے اور اگر یہ چینل آپ کو شہی لگ رہے تو اس کو سبسکرائب کریں